بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے ویورز آج میں بہت خوش ہوں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے اور میں اتنا زیادہ بنانے لگی ہوں کیا بنانے لگی ہوں میں ایک افتار کیادرین کے لیے ہنڈرڈ برگرز بنانے لگی ہوں جی ہاں جی بلکل ہنڈرڈ برگرز چکن پیٹی برگرز میں بنانے لگی ہوں کس طرح بناوں گی کتنی کتنی انگریڈنز یوز کروں گی وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو فرنس ایسا ہے میں سٹارٹ کرتی ہوں چکن جو بنے لیا ہے وہ ہے بولنس وہ ہوگا ٹوٹل سیون کیجی میں نے اس میں دو سے دہائی کیجی میں نے یوز کیا ہے لیگ اور تھائے کا جو بولنس پارٹ ہوتا ہے وہ اور باقی جو ہے وہ میں نے یوز کیا ہے اس میں بریسٹ کا بولنس پارٹ دھنیا اس میں میں یوز کروں گی دو گٹی اور ہری مرچے جو اس میں یوز ہوں گی وہ ہوں گی ٹوٹی فائف ٹو تھرٹی اور پودینہ جو ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے دو کے باکس میں رکھ دیا تھا فریج میں کر دیا تھا اس کو اور یہ ہے تقریباً تین بندلز تو اس کے علاوہ باقی جو انگریڈینٹس ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ساتھ ساتھ لکھی ہوئی بھی فارم میں آپ کو آ جائیں گی پیاز جو میں نے یوز کیا ہے وہ ہے اس کے اندر ساتھ میڈیم سائز کے انین میں اس میں یوز کروں گی دو یا ہاف فل کہلیں کہ اس کے کلوز ہو جائیں گے وہ پچیس پچیس تیس کلوز ہو جائیں گے انڈے اس میں میں پانچ سے چھے ہی 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 اور بارہ سے بارہ سے اٹھارہ پیسز جتنی بھی یہ ساری چیزیں ان سب کو ہم نے کر دینا ہے اچھی طریقے سے چوب ساری انگریڈینٹس کو گوشت کا ایک اچھا سا کیمہ بن جائے گا اور باقی مسالے جیے جس میں دھنیا پدینہ پیاس لسن اور بریڈ جو ہیں ان سب کو ہم کر دیں گے چوب یہ ساری انگریڈینٹس کی جو کونٹیٹی ہے وہ میں نے سامنے آپ کے کر دی ہے تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے اس کے علاوہ اس میں کالی مرچ اور نمک ڈالے گا نمک جو ڈالے گا وہ 7 ٹیبل سپون ہے بلیک پیپر 7 ٹیبل سپون ہے آئل اس میں میں یوز کروں گی وہ ہے ہاف کپ وینگر جو ہے وہ بھی ہے ہاف کپ لیون میں اس میں یوز کروں ہوں ایک سے دو وہ جو بڑے والے لیمونز ہوتے ہیں فول ٹیکر ویورز اور انڈے اس میں میں یوز کر رہی ہوں چھے یہ دیکھیں بریڈ کرمز کو بھی میں نے اچھی طریقے سے بنا دیا ہے پوڈر فارم میں اور اس کے علاوہ آپ نے بس جس طرح ہم کبابوں کا مسالہ مکس کرتے ہیں ہم نے یہ سارا مسالہ اس طرح مکس کرنا ہے سب سے پہلے میں کیا کر رہی ہوں جو میں نے انڈے لیے ہیں سات یہ ابھی پانچ انہائیں بعد میں میں اس میں دو اور ایٹ کر دوں گی تو یہ ہے انڈے انڈوں میں میں جو دوسرا مسالہ ہے جیسے نمک ہو گیا اور کالی مرچ ہو گئی یہ سب میں اچھی طریقے سے اس میں مکس کر دوں گی اور اب نمک مکس کرنے کے بعد اس میں میں سرکہ ڈال رہی ہوں جو کہ ہوگا ہاپ کپ ٹھیک ہے اور آلیف آئل جو ہے اس میں میں یوز کریں وہ بھی ہوگا ہاپ کپ سب مسالوں کو اچھی طرح سے میں نے بیٹ کر دیا مکس کر دیا اور اس کو ہمیں مکس کرنے کے بعد ان کی اسیمبلنگ سٹارٹ کریں گے سارے مسالہ جس طرح ہم دوسرے کباب بناتے ہوئے مکس کرتے ہیں ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی دھنیا پدینہ انین کی پیسٹ پیسٹ نہیں چاپ کرنا ہے انین کی پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کو ہم نے چاپ کرنا ہے ہری مرچوں کے ساتھ لسن کے ساتھ اور بس ان کو اچھے سے مکس کر کے اس سارے کی جو موٹا جتنا اس کو ہونا چاہے تھک وہ ہم دیکھیں گے اگر آپ کا مسالہ پتلا ہوگا تو آپ اس میں اور بریٹ کمز ڈالیں گے بس اس کی فارم ایسے ہونے چاہے جسے ہم لوگ شامی کباب کے لیے بناتے ہیں اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گے کہ چکن کو اچھی طرح سے دھو کے ایک چھانی میں رکھ دیں تاکہ اس کا جو ایکسٹر پانی ہے وہ سارا ڈرین ہو جائے پھر آپ کا بیٹر جو پتلا نہیں ہوگا یہ پورا ایک بندل ہے لیٹس لیوز کا ان کو میں کروں گی چاپر میں چاپ اور ان کی پھر حصہ کی شکل آ جائے گی حصہ سے ہو جائیں گے اتنے اتنا سا اور اس کے بعد اس کو میں کیچپ اور مایونیز کی اس کی سوس پناوں گی ٹھیک ہے وہ کیچپ کی بوٹلز دیں ہیں میں نے 295 ml کی اور 3 یہ ہے جی جو مایونیز جو میں یوز کریں ہوں لائٹ مایو یوز کروں گی اس میں وہ ہے اس میں 295 ml کی ہے یہ میں دیکھیں 295 ml کی ایک مایو یوز کروں گی لائٹ وڑی یہ سب میں ایک پورے بنچ جو ہے کیا کہتے اس کو لیٹس کا اس کے اندر اس کو مکس کروں گی چلی میں آپ کو دکھاتی ہوں اب میں مزید کیا کرنے لگی ہوں میں نے دیا ہے 1 full table spoon black pepper sorry teaspoon 1 half teaspoon 1 half teaspoon یہ ہے میرا salt paprika powder اتنا full 1 teaspoon نہیں یہ دیکھتے کسپیس ہے اور یہ اتنا میں نے دالا ہے اس میں paprika oregano 1 full teaspoon میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے 2 teaspoon ہو گئے یہ oregano کے اچھا ابھی میں سائٹ پہ کروں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے اندر میں اس کو چسر سے مکس کیا برائے انگریڈینٹس کے پر چسر سے مکس کیا paprika پاوڈر salt oregano and black pepper ٹھیک ہے یہ سب چیزیں اچھی طرح سے اور اب میں کیا کر رہی ہوں کہ اس میں میں ڈالنے لگی ہوں تقریبا 1 and half teaspoon olive oil ڈال کا ٹھیک ہے اور یہ سب میں کروں گے اچھا سے مکس یہ ایک پیسٹ ہی بن جائے گی ٹھیک ہے یہ بن گی میری پیسٹ ازئے مکس پیسٹ اور ایک مکس میں اچھے دکھے دھو کر دیا اور میں نے یہ پیسٹ میں کس طرح کٹ ہے کتنا موٹا کٹ ہے اس کو کٹ دیا اور اب یہ جو میں نے پیسپ بنائی ہے یہ ساری پیسپ میں میں ان کو مکس کر دوں گی ان پوٹیٹوز کو ٹھیک ہے یہ سارے اچھے سے اس میں مارینیٹ کر کے ان کو اب آپ نے جتنے آلو لینے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ جو کونٹیٹی ہے اس کو آپ بڑھائیں گے میں نے ایک پوٹیٹو کے ساتھ جو کونٹیٹی یوز کی تھی ویڈینز کی وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے اب باقی آپ اپنے اکارڈنگلی کریں یہ ایک مزید نے دال کی چیک کی ہے یہ دیکھیں اس کا پیچھ سے میڈیم کر دوں گی کیونکہ میں نے ایک ساتھ کافتے سارے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اور جرم میں بہت اکیاسی ساتھ میں ڈالیں گی اور جرم میں بہت اکیاسی ساتھ میں ڈالیں گی ساکھے ایک پوٹیٹو کے ساتھ میں ڈالیں گی وہ ملے 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 پاس کے ساتھ میں ڈالیں گی یہ جنوب نور پوٹیٹو کے ساتھ میں ڈالیں گی تو یہ سارے وجہیں ڈالیں گی میں نے ان کو ٹری جمیں پوٹیٹو کے ساتھ میں ڈالیں گی سلکی سی سلائٹلی اس کو آئل گریز کر کے تو میں نے ان کو دونے سائٹ سے بنایا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے ان کے سیمبلنگ سٹارٹ کر دیتی جیسے جیسے چیز ریڈی ہوتی جا رہی تھی یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں یہ پکچرز میں شو ہوگا کیونکہ میرے پاس ٹائم شورٹ تھا اور آٹ وز وری لانگ افتاری کا ٹائم بھی قریب رہا تھا اور ہنڈرڈ برگرز مجھے ریڈی کرنے تھے اور مجھے پہنچانے بھی تھے تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا رینج ہو گیا تھا بہت مزے کے بن گئے تھے اور ہوپ کے انشاءاللہ اور بھی اس طرح کی میں کوشش کرتی رہوں گی اور میں ان کو آپ پسط شیئر کرتی رہوں گی یہ میں نے اس طرح بہت بہت محنت کے ساتھ میں نے اور میرے ہزبر نے میری ہیلپ کی بہت تو ہم نے اس طرح ان کی پیکنگ کی برگرز کی بڑی اچھی شکل بن گئی تھے ان کا یمی تھے آپ ان کی انگریڈینٹس کو ٹرائے کرنا چاہے ضرور کیجئے اور اس کو ون کیجئے کہ جو اس کی انگریڈینٹس ہوں گی وہ سب میں آپ کو نیچے جو ڈراب باکس میں میں آپ کو منشن کرتوں گی سو فرینڈز مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ کو اور یہ سب ریڈی ہو کے ان کو میں نے کارٹن میں رکھ کے اس کو گیٹ سٹ گو کر دیا ڈو لائک میں چینل کی چن نامہ انشاءاللہ پھر ملیں گے ٹیک کیئر